پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور جناب مغداد اور بسرہ کے اندر آپ کے جو رشم کا کپڑا جاتا تھا تو آپ نے پوری بھری ہوئے شرفیوں کی تھیلی وہ استاد کو بطورے تبرکے دی کہ ماشاءاللہ آپ نے میرے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اور بچے پر اتنی محنت کی یہ آپ کی خدمت اب انہوں جب وہ لی اور لے کر دیکھا تو وہ تو دیروں دینار سے بھری ہوئی اب ظاہر ہے کہ لوگ عام طور پر تو قرآن پڑھانے والے حافظ جی کو ہتنے پیسے کہاں دیتے ہیں کہاں دیتے ہیں مہینے کے پچیس ڈالر دیتے ہیں اور دیتے ہیں بھی چار باتیں کرتے ہیں جی پچیس ڈالر حافظ آپ زیادہ ہیں آپ بیس ڈالر نہیں کر سکتے اور یہ دہ بلیک بوستر بلیک بوستر یہ نا وہ فلمیں موویاں ملتی ویڈیو ملتی وہاں بلیک بوستر کی ویڈیو کی موویاں دیکھ دیکھ کے تین تین سو ڈالر کا ہر مینے کا بل دیتے یہ میں اپنے مدرسی کی بات کرو یہاں پر ایسے بچے پڑھانے کیلئے لوگوں نے بھیجے پچھلے سالوں میں اور یہاں پچیس ڈالر پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہاں یہاں فری نہیں کر سکتے مسجد اللہ کے گھر ہے اللہ کے گھر میں تو فری ہونا چاہیے سب ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں سب فری ہونا چاہیے تب ہی اللہ کے گھر سے لوگ جوتیوں اٹھا کے لے جاتے ہیں کہاں اللہ کے گھر سے اٹھائی تیرے گھر سے تو نہیں اٹھائی اور لکھا پنجاب میں کسی دھیات میں ایک چور آئے مسجد کے اندر مسجد میں آکے انہوں نے سارے سپیکر وی پر اٹھا کے لے گا ہے اور ایک پرچہ لکھ دیا میمبر پر رکھ دیا چوروں نے صبح فجر میں لوگ پہنچے تو سپیکر وغیرہ سارے غائب ساری مشین ری اٹھا کے لے گا ہے اور وہاں کے پیپر بھی کیا لکھا بھائے لکھا اللہ کے گھر سے لے جا لے کے جا رہا ہوں تیرے باپ کی گھر سے نہیں ہمارے پیچھا کرنے کی کوششی نہیں کرنا تو اللہ کے گھر کو اتنا لاہواری سمجھے اللہ کے گھر ہے بھئی تو یہاں پچی جانے پہ جگڑا کرتے تھے ہم نے کہا یا پتہ نہیں غریب ہوں گے بہت زیادہ ہم نے کہا یا یہ زکاة فارم ہم نے بنایا ہے یہ زکاة فارم فل کر دے پھر ہم تاکہ صدق زکاة کی تملیق تدبیر کر کے اس میں سے آپ کی فیض دے دیا کریں نہیں نہیں وہ تو آپ کو پتہ نہیں وہ تو شرم آتی وہ اچھا نہیں لگتا ہم زکاة نہیں دیکھیں آپ جو بھی اتنے غریب ہیں تو زکاة کے مستق ہیں مدد کریں نہیں پیپر لے گئے پیپر کا جواب نہیں آیا تو ان کے ایک پڑوسی ملے کہتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے فلان کی بات ہو رہی ہے وہ پڑوسی کون تھا اس کے ہی سٹور تھا بلیک بوسٹر کا کہتا ہے یہ تو ہر میں نے تین سو ڈالر یہ جو خاتون آتے ہیں تین سو ڈالر یہ بل رہتی ہے اس کا ویڈیوز کا پہلے ویڈیوز کا دور تھا کہتا ہے اتنی دست آٹھ اٹھ لے کے جاتی ہے میں کہا کہ بی بی آپ ماشاءاللہ بہت دیکھتی ہیں کیا کریں بچے سکول چل جاتے ہیں کوئی ہوتا نہیں صبح سے دوپیر شام تک جائے بس یہ ٹائم پاس کرتی ہو سکتا ہے بے تقریب وہ سن بھی رہی ہوں دیکھیں بھئی بی بی اصلاح کر لو خدا کو دھوکا نہ دو جیسے میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں خدا کو دھوکا نہ دو آپ جو ہے یہاں آکے اللہ کے قرآن کے بارے میں اتنے غریب ہو جاتے ہیں وہاں پہ بیس کرتے ہیں لیکن دنیا کی چیزوں میں بلکہ ایسی چیزیں جو خدا اور رسول سے غافل کرنے والی گمراہی کی چیزیں وہاں پہ اتنا خرچ کرتے ہیں آنکھیں مت گھر تو امام آزم ابو انیف رحمت اللہ جب وہ اشرفیوں کی تھیلی دی انہوں دیکھی تو دیکھ کہاں کہ حضرت آپ نے بہت زیادہ کر دیا یہ آپ یہ نہیں ہے بس تھوڑا بہت کہتے ہیں میں نے کونسا اتنا بڑا کمال کیا ہے تو بس آپ کے بچہ جو قرآن ہی پڑھا ہے میں نے آپ یہ رکھیں فرمایا کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود قرآن کے عالی محافظ ہو کر آپ کی نظر میں قرآن کی قدر و قیمت نہیں ہے آپ اس کو قرآن کی اس دولت کے مقابلے میں زیادہ سمجھ رہے یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں میں ساری دنیا بھی کائنات بھی درائم دنانی سے بھر کے تمہیں دیتا جو دولت آپ نے میرے بچے کو دی ہے قرآن کریم پڑھانے کی یہ دولت کا میں حق کا دانہ کر سکتا تو امام صاحب فرما ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خود قرآن کی قدر و قیمت آپ کے دل میں نہیں ہے لہذا آج کے بعد ہم میں اپنے بچے کو آپ سے کنٹیونی نہیں کروں گا میں استاد بدلوں گا وہ جو خود قرآن کی قدر و قیمت بھی سمجھتا ہو آپ اس دنیا نیر کو زیادہ باقدر سمجھ رہے ہیں اپنے قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں استاد ہٹا دیا کہا کہ آپ کے اندر جو جذبات ہیں کہ قرآن کیوں آپ بڑی بات نہیں سمجھ رہے پڑھا دینا اور کہنے کہ تھوڑا سا دے تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود جب قدر نہیں تو میرے بچے کے دوسر کا کیا اثر آئے گا استاد چینج کر دیا اور آج جو حافظ آپ تھوڑے پیسے لے لیں تو آپ کہیں دیکھو یہ اللہ والے ہیں پہنچیوں میں پہ کتنے اللہ والے ہیں بیس ڈالر پہ پڑھاتے ہیں وہ فلان قاری ساتھ وہ پانسو ڈالر مانگتے ہیں کہ مہینہ بڑھانا بچہ میں نے سات دن پانسو ڈالر دو وہ دیکھو دنیا دار پیسے مانگتا ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا وہ قرآن کی دولت تمہیں دے رہا ہے قرآن سارے علوم کا سرچشمہ ساری سائنس ٹیکنالوجی آپ کی وہاں سے نکل رہی ہے تو یہ قدر و قیمت تو کہنے کا مقصد ہے کہ امام آدم ابو حریفہ نے فرمایا کہ نہیں قدر و قیمت اس کی قرآن کریم کی سمجھو اسے تو ایک علم فرمایا کرتے تھے کہا کہ یہ جو ترابیہ سناتے ہیں جو حافظ آپ کیاں ان کو سونے کے اندر تولہ کرو سونے کے اندر ایک پڑھنے میں حافظ صاحب کو بٹھاؤ دوسرے میں سونا بھرو اور برابر کر کے سونا اس کو دیا کرو کیونکہ قرآن کریم آپ کو سناتا ہے اور تیز دین بلا ناغہ آپ کو قرآن کریم سناتا ہے نہ وہ بیچار بیماری کو جانتا ہے نہ کمزوری زوف جانتا ہے نہ بے آرامی جانتا ہے وہ اب مسلح پر کھڑا ہوتا ہے روضانہ روضہ اس نے بھی رکھا ہوتا ہے سہریف تاری اس نے بھی کرنی ہوتی ہے لیکن آپ کو پورا مہینہ جائوٹالی کی طرح قرآن سناتا ہے اور آپ پیچھے کھڑے قرآن سن رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا حق ادا کر رہے ہیں اور آخر میں ترابی جب دینے کے پاری آتی ہے اب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں چندہ کٹھا کر لو جیب میں سے نکالتے ہیں سب سے چھوٹا نوٹ کونسا ہے یہ ڈالر کا نہیں یہ پانچ ڈالر رہے ہیں اس میں سے مرا مکہ جو ہوتا ہے بسا سا نوٹ وہ نکالتے ہیں وہ سوچے پانچ کاؤنٹ نہیں ہوگے چار کاؤنٹ ہوں گے علیکہ کاؤنٹ پانچ ہی ہونے وہ نوٹ دیتے ہیں کہ ایر آفد جی کے لئے چندہ اور آفد جی یہ پانچ ڈالر یار آپ نے پانچ ڈالر دی آپ تو پانچ سو کے آدمی ہیں نہیں اللہ قبول کرنے والے ہیں اللہ قبول کرنے والے اللہ قبول کرنے والے تو ہیں کہ وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو دیا کیا اور یہ کیا دے رہا ہے میرے قرآن کے نام پر ہر چیز نوٹ ہوتی اس لئے اپنے یہ اخلاق کردار کو انسان درست کرے کہ حافظ قرآن قرآن کا حفظ سینے کے اندر اور زبان سے اس کا اجراء یہ معمولی دولت نہیں ہے یہ معمولی دولت نہیں ہے